یمنا نگر میں 35 ورشیہ مہیلہ کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہونے کا معاملہ سامنی آیا ہے اور اس مہیلہ کے شریر پر پڑے چوٹ کے نشان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس مہیلہ کی بھیرمی کے ساتھ ہتیا کی گئی ہے جی ہاں امبالہ کی رہنے والی وہ مہیلہ جس کے یمنا نگر کے تھانہ چھپر نزدیک کھیڑا کلا گاؤں میں شادی ہوئی تھی اور ایک سال پہلے اس پوجہ رانی نام کی مہیلہ کا جو پتی ہے وہ ایکسیڈینٹ میں اس دنیا کو الویدہ کہہ کر چلا گیا تھا لیکن بیٹھے ایک دن پہلے رات کے سمیں اس مہیلہ کے سسرال گھر کے اندر اس مہیلہ کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہونے کا یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے پریوار والے مہیلہ کے سسرال پکش پر گھمبیرہ روپ لگاتے نظر آ رہی ہے کیا پورا معاملہ ہے کیا ہے اس پورے معاملے میں سچائی اس کے لیے مہیلہ کا جو پریوار ہے وہ ہمارے ساتھ لائف جڑنے جا رہا ہے لیکن یمنا نگر شہر کے اندر ایک بار پھر سے 35 ورشیہ مہیلہ کے حتیہ کان ماملے کو انجام تک پہنچایا گیا مہیلہ کے شریر کے اوپر جو چوٹ کے نشان ہے اس سے صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ مہیلہ کی کسی رنجش کے چلتے بہرے می کے ساتھ حتیہ کی گئی ہے کیسے حتیہ کی گئی ہے کون کون اس میں کسوروار ہے اس کے لیے تھانا چھپر کے ملازم یہاں پر کاریوائی کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں مہیلہ کے شب کو اس کے سسرال کے گھر سے لاکر یمنا نگر کے جگادری سیویل اسپتال کے مرچری ہاؤس میں پہنچایا جا چکا ہے لیکن مہیلہ کے پریوار والے ہمارے ساتھ جڑے ہیں سب سے پہلے اس کا بھائی ہمارے ساتھ جڑا ہے ایک بار ماملہ جان لیتے ہیں کہ کس طرح سے مہیلہ کی بہرے می کے ساتھ ہتیہ کی گئی اور کس کے اوپر یہ آروپ لگا رہی ہے کیا نام ہے آپ کا سندیپ سندیپ کیا ہوا ہے آپ کی بہن کے ساتھ بہم یہ لوگ نا ایک سال سے اس کو پرشان کر رہے تھے کم سے اس کے اوپر جب سے اس کے پتی نریش کی ڈیتھ ہوئی ہے نا تب سے اس کے ڈیلیس کے ساتھ ہتھا پائی کرنے انہوں نے اس کو گھر سے نکالنے کی ڈیلیس ہم گھر سے نکال دیتے تھے ڈیلیس کو یہ فون کرتی تھی کمپلیٹ جاتی تھی پولیس میں پولیس والے کوئی کاروائی نہیں کرتے تھے مہم مہلا پولیس ٹھانے میں ڈھانا چھپر میں ایس پی اوپس میں کافی کمپلیٹ اس کے ایک سال سے چل رہی تھی ایک سال سے اس کو پورا پرشان کیا جا رہا تھا لڑکی کو رات اس کے ساتھ اچانک انہوں نے حاصل کی ہے پوری پلاننگ کے ساتھ اس کا مردر کیا ہے یہ کلیر کیس مردر کا کیس ہے مہم یہ پورا کس کے اوپرا روپ لگا رہے ہیں یہ میڈم پروار والی ہیں اس کے ساتھ سسور پورا اس کے پروار ہے نندے ہیں اس کی جیٹ جٹھانی ہیں اس کی کیا دشمنی تھی پوجہ کے ساتھ بس یہ اس کو نکالنا چاہ رہے سے مہم اس کے جو پتی کی پروپٹی ہے پیچھے جو سوچ رہے سے بھی اس کو کچھ نہ ملے یہاں سے اس کو ایسے دھکے دے کے نکال دے ہم یہاں سے تاکہ ہم کبجہ کر لیں اور جب اس کا پتی جندہ تھا تب اس کے ساتھ سسور کو رکھتے تک نہیں تھے وہ تب یہ تب نریش کے ساتھ ہی رہتے تھے مان لو اس ٹائم پر تو اب اس کو اس کے جانے کے بعد اس کو دھکے مارنے دیلی اس کے ساتھ جھگڑا کرنا انہوں نے اور دیلی اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہی رہتے تھے دیلی شادی کب ہوئی تھی اس کی پوجہ تھی اس کی دوہجار ستارہ میں ہوئی تھی میں تو کوئی اولاد کوئی بچے 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 نہیں تھے بچے تو آپ کو پروپٹی کا ایشو ہی لگ رہا ہے اس کی وجہ سے ہی نکالا جا رہا تھا اس کو ہاں یہ بھی گھر پہ ہمارا گھر کھالی ہو جائے گا گھر تو یہ کب سے پرشان کر رہے تھے اس کو بھی یہاں سے نکڑ جاتا ہوں ہم نے ان کو بولا تھا بھی ہم آپ ہمیں ایک دو مینے کا ٹائم دے دو ہم اس کو یہاں سے لے جائیں گے میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں آپ اس گھٹنا کو مڈر کیس بتا رہے ہیں کیسے پتہ لگ رہے ہیں کہ اس کا مڈر ہو ہے انہوں نے رات کی اس کی ڈیتھ ہو رکھیا انہوں نے صویرے کسی گاؤں والے کا فون ہے بھائی کے بعد سے اور اس کا مو پورا سجھا ہے اس کا خون نکل رہا ہے پورا میم اس کے پیٹے پورے نشان ہے اس کے پورے پیٹے پہ لاتے گھنسے پوری ماری ہو یہ میم اس کو میم کل ہم نے شام تک اس کے سنجیب کارا جی بردن ہو جی اس کا میرے پاپا نے اس کو پانچ بجے فون کیا ہے بات ہوئی ہے لڑکی سے ہماری ٹھیک ہے اس کے بعد صبح رہے پون آتا ہے نو بجے کی اس کی ڈیتھ ہوگی ہے اچان کی ڈیتھ ہوگی جی یہ سارے ملے ہوئے سسرو نو بجے بات ہوئی ہے نو بجے پون پوجہ سے نہیں ہوئی میں جو قوم کے بندے نے کسی نے پون گیا اس کے سسرو نہیں پون گیا ہمارے بہن سے آخری بار کب بات ہوئی کل ہوئی تھی پانچ بجے پاپا کی ہاں جی ایسی کیسے مطلب اس کی آواز سے کچھ ایسا نہیں وہاں سے وہ سکول میں جواب کرتے ہیں نا آتے پاپا ہر اٹھائیں اسے فون کرتے ہیں بیٹے ٹھیک ہے تو کہہ کل بات ہوئی ہے اس رات کو فون کیا رات نے فون نہیں اٹھایا ہمارا ٹھیک ہے پھر صبح رہے فون آتا ہمارے بار نو بجے ڈیتھ ہوگی اس کی دیتھ ہوگی تو بلکل میں امنا کو بیماری دوس کیوں نہ کچھ بلکل ڈیتھ ہوگی اس کی اس کا سصور ہو گیا اس کا بڑا بھائی ہے وہ ہو گیا جی وہ سارے ڈیتھ ہوگی ایک سال سے پرسان کر رہے ہیں جی آپ کو لگتا ہے ایک مہیلہ ہونے کے ناتے جسے جس طرح سے ان کے پریوار میں ان کے ساس بھی ہیں ان کے جٹھانی ہے اور ان کی جو ناندھ ہے آپ کو لگتا ہے مہیلہ ہونے کے ناتے ان کو رسطے کا پتہ ہی نہیں کیا رسطہ ہوتا ہے وہ تو بس نکال لے کے کوشش کر رہے ہیں جس کو ہر ہر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس دن ہمارے پاس پہن نہیں آیا ہم نے مہیلہ تھانے میں کمپلیٹ کر دی میں چلے گئے اس دن کے گھومی رہے ہیں جی ہم کمپلیٹ کر رہے ہیں تھانے والے کہتے ہیں جی کر دیں گے کر دیں گے ان کو ریشٹ کریں گے اب سکتہ کچھ نہیں ہے جی اب مار کے پیٹا چھوٹا ہے بہن بہن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے مڈر ہوئے ان کا اور ایسے میں آپ کیا کچھ گوہار لگانا چاہیے جی کس طرح سے ان کی اپنے ہم تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے ہمیں انساب ملے بس ہم تو انساب چاہتے ہیں جی آپ سے بس ہمیں انساب ملے جو انہوں نے کیا نا اس کو انساب دو دو جی ہمیں پولیس جو گھرے بھائی کرے گی اس میں توشتہ ہوا ہے ہاں جی میں بھائی ہوں جی اس کا بڑا بڑا بھائی ہوں جی سگا بھائی ہوں میں اس کا میڈمی سالوں سے اس کا شوشن ہو رہا تھا جس طرح سے آپ نے جب سے میڈمی سادھی ہوئی ہے اس کے بعد اس کا گھر والا پورا ہو گیا اس کے گھر والا گئی اس کے پاپا کہتے تھے ہاں اس کو مار دیا میں نے نا اب تیرے کوئی مار دوں گا اس کے پاپا کہتے تھے سسور سسور کہتے تھے اس کے تیرے کوئی مار دوں گا جیسے وہ میں نے مارا اس کو مار دوں گا اب گونے گاروں کے خلاف کیا کچھ کاروائی کی ماں کر رہے ہیں میڈم جی ان کو ریشت کرو بس ہم تو یہ چاہتے ہیں تو ایسے میتھانا چھپڑ سے ملازم جو گمال کشور ہمارے ساتھ جوڑے ایک بار جان لیتے ہیں جوگل کشور سوری جوڑے ہیں ایک ڈیسے جان لیتے ہیں کیا کچھ کاروائی اب عمل میں لائی جاتی ہے سر ایک مہیلہ کے مدر کیس کا معاملہ سامنے آیا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کیا یہ واقع میں ہی مدر کیس ہے یہ تو ابھی جانچ کے بعد پتہ لگے گا پوش باروں کے بعد پتہ لگے گا ہمیں سوچنا ملی تھی گاؤں والوں نے ای آر وی پر فون کیا تھا ای آر وی موقع پر پہنچی انہوں نے پھر ہمیں تھانے میں سوچنا دی اس کے بعد ہمیں سچو اور سین آف ٹرائم ٹیم ہم نے بلائی اسی ٹیم موقع پر اسین آف ٹرائم ٹیم نے اپنا پورا نیڈکشن کیا گہرائی سے پوری اچھی طریقے سے انہوں نے اپنا جانچ کی ہے لیکن اس کے بعد موقع پر ہم نے ڈی ایس پی صاحب کو بھی بلایا ہے جوگل جی مریتک کی شریر پر جو چوٹ کے نشان ہے کیا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مردر کیس جس طرح سے بتا رہے ہیں اس کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ کس کارن سے اس کی موت ہوئی ہے ابھی کاریوائی کہاں تک جاری ہے ابھی ان کے بیان انہوں نے درج کرانے ہیں جی چیسے بیان درج کریں گے اس کاریوائی آف آئی آر ساتھ کیا درج کر دی جائی ہے تو یمنہ نگر کے جگادری سیویل اسپتال سے میں لائیو جوڑی ہوں یمنہ نگر میں پینتیس ورشیہ مہیلہ کے ہتیا کان کا معاملہ سامنے آیا ہے مہیلہ کے شریر کے اوپر جو چوٹ کے نشان ہے وہ اس بات کی سرسر گواہی دیتے نظر آ رہے ہیں کہ اس مہیلہ کی بھیرہمی کے ساتھ ہتیا کی گئی ہے سات سال ہو چکے تھے شادی کو لیکن مہیلہ کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی اور ایسے میں ایک سال پہلے اس مہیلہ کا جو پتی ہے وہ بھی ایک سڑک حادثے میں اس دنیا کو الویدہ کہ کر چلا جاتا ہے پریوار لگا تار پروپٹی کو لے کر تاکہ پروپٹی پوجہ رانی کے ہاتھ میں نہ آ سکے اسے لے کر اسے لگا تاکہ پروپٹی کو لے کر مانگ کرتے نظر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں پولیس کتنی جلدی اس میں جو ہے سچائی کا پتہ لگاتی ہے لیکن پولیس کے دوارہ لگا تار اب معاملے میں گہرائی میں جا کر تپتی شروع ہو چکی ہے اور کچھ ہی سمیں کے بعد پوزہ رانی کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو بھی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آئے گی اُسی کے آدھار پر جو بھی معاملہ ہوگا یا جو تصویریں سامنے آئیں گی تب ہی جو ہے پولیس اس کیس میں صحیح انویسٹیگیشن کرتی نظر آئے گی لیکن پریوار لگاتار پریشان ہو کر رو کر تڑپ کر گونے گاروں کے خلاف قانونی کاریوہی کی مانگ کرتا نظر آ رہا ہے تو میری آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ پلیز آپ لوگ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ آج بھی ہمارے سماج میں ہمارے دیش میں مہیلاؤں کے ساتھ کہیں ریپ کو لے کر کہیں شوشن کو لے کر تو کہیں ہتیا کان کو لے کر یہ جو گھٹنائے ہیں وہ لگاتار سامنے آ رہی ہیں ہر کوئی اس بات کا زواب مانگ رہا ہے لیکن کب یہ سلسلہ تھمے گا کوئی نہیں جانتا تو آج پوجہ رانی کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو چکا ہے میری اس خبر کو دیکھنے والے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ پوجہ رانی کو جس طرح سے بہرمی کے ساتھ مارا گیا ہے بھگوان اس کی آتما کو شانتی بھی دے اور پیڑت پریوار کو اس دکھ کی گھڑی سے باہر نکلنے کی ہمت بھی دے ویڈیو جنرلیس منپیت کے ساتھ جگادری کے سیویل اسپتال کے مرچری ہاؤس سے مندیپکور کی ریپورٹ